حضور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر علم اور آگہی کی کوئی بات سننے میں آئے تو ذمہ داری بڑھتی ہے اور جتنا علم آ چکا ہے اتنا ہی کافی نہیں ہے پھر ایسے میں کیا کرے جب نیا سورج نکلے گا اور نئے واقعات ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ علم پہلے سے تھا ہی نہیں آپ کو یہ علم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کل کو ہونے والے جو واقعات ہیں ان کے لیے مدد کی راہ نکالی جائے اور غیر ضروری سامان نہ اٹھایا جائے آپ نے جو غیر ضروری سامان اکٹھا کر لیا ہے اس کے لیے آگے کوئی جگہ نہیں ہے آپ کے پاس جو علم موجود ہے وہ ترک کر دوں کیونکہ یہ علم آپ کے لیے پرابلم ہے اصل میں پڑ آدمی پرابلم نہیں ہے اور علم والا بھی پرابلم نہیں ہے بلکہ پرابلم ہے بد علم کی اور یہ پرابلم اس لیے ہے کہ اس نے غلط جگہ کو پکڑا ہوا ہے کسی نے جب نیا علم پڑھانا ہے تو پھر آپ کو پریشانی ہو جائے گی اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ موت کا علم حاصل کر لو پھر آپ کا علم مکمل ہو جائے گا زندگی کا علم آپ جتنا جانتے ہو وہ کافی ہے مثلا یہ جو نوکری ہے ریٹائرمنٹ ہے پینشن ہے پینشن کے بعد کرزہ لے کر مکان ہے گریجویٹی ہے اور فکس ڈیپوزٹ ہیں وغیرہ وغیرہ تو زندگی کا اتنا علم کافی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو مرنا بھی ہوتا ہے اور اسے یہ علم بھی آنا چاہیے سر حکم صرف اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی دھیر ساری تفسیریں ہیں یہ سب پھر کیا ہے آپ سے صرف اتنا ہی پوچھا جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو تفسیروں کی بات ہے تو کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے اس لیے آپ تفسیریں لکھتے رہتے ہیں اور آپ کی قوم کا بڑا مسئلہ ہے اور آپ کی قوم یہ خطرناک رمج اختیار کرتی جا رہی ہے کہ اگر آپ اور کچھ نہ کریں تو بھی کتابیں لکھتے رہتے ہیں اور پھر قرآن کی تفسیریں لکھتے رہتے ہیں اگر آپ اس زندگی میں غور کریں اور زندگی اگر ساٹھ سال کی لے لی جائے تو اس کا تیسرا حصہ تو آپ سونے میں گزار دیتے ہیں ساٹھ سال میں سے بیچ سال نکال دیں کیونکہ یہ نیند کی نظر ہو گئے کچھ زندگی دفتر میں بک گئی باقی کی زندگی کچھ لوگ بی بی اور دوست لے جاتے ہیں پھر آپ کی اولادیں ہیں جن کے لیے آپ وقت خرج کرتے ہیں کچھ وقت مہمان لے جاتے ہیں کچھ وقت بیماری اور ڈاکٹر لے جاتا ہے بارات میں آپ چلے جاتے ہیں جنازے میں چلے جاتے ہیں رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں اگر یہ سب ملا کر دیکھا جائے تو آپ کے پاس باقی کے دو چار سال بھی نہیں نکلیں گے پھر اب باقی کے سالوں میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کلمہ ہوتا ہے پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ایسا کرو ایک اور بندہ آئے گا اور کہے گا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور کہے گا کہ صحابہ کرام کا حکم ہے یہ حضور غوث پاک کا حکم ہے یہ خواجہ صاحب کا حکم ہے یہ دادا صاحب کا حکم ہے یہ قائد عظم نے فرمایا ہے یہ بھٹو صاحب کا فرمان ہے یہ زیاد صاحب کا فرمایا ہوا ہے اور پھر قائدین ملت محمد علی جہور وغیرہ لیکن آپ کے پاس فرمان ماننے کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے اس حال میں اللہ کے کلام کی تفسیر لکھی جا رہی ہے تفسیر کے جواب میں ایک اور تفسیر لکھی جا رہی ہے اور پھر تفسیر کا تفسیر کے ساتھ جھگڑا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر اتنے احکامات جاری ہو چکے ہیں کہ آپ کے لئے حکم ماننا بڑا دشوار ہے جبکہ زندگی کے بے شمار واقعات ہیں ایسی صورت میں آپ کے پاس آگئی کا وقت بھی نہیں ہے آپ یہ کرو کہ سب کی عزت کرتے جاؤ اور اللہ اور اللہ کے حبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے جاؤ اس لئے احکام آسان کرلو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چار دن ہے اور آپ مزاروں پر لگاتے پھریں اگر آپ ملتان جاؤ تو وہاں کتنے ہی مزار ہیں اور اگر لاہور کے مزارات کتنے شروع کر دو اور ان پر ایک ایک یا دو دو دن لگاؤ تو مہینہ بہت چھوٹا ہو جائے گا تو اس لئے اللہ اور اللہ کے حبیع پاک کا حکم مانو تو آپ راضی رہیں وہاں کون سا سامان جا سکتا ہے گھڑی بھی ساتھ نہیں جائے گی جب تک انسان زندہ ہے تو چیزوں کو سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے مگر کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی تو دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کریں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیع پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کافی ہے فائنل ہے یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے خود سمپلی فائف کرمایا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے یہ اسلام کا احسان ہے کہ آپ کو ہر بات سمجھا دی گئی ہے اس لئے آپ کے سجدے کی اصلاح ہونی چاہیے سجدہ اس انشان کی طرف کرنا ہے جو خانہ کعبہ کہلاتا ہے وہ پوائنٹر ہے اشارہ کرنے والا تو آپ اللہ کے اس رفع پر چلتے جاؤں اب آپ یہ راستہ اختیار کر لو ایک بندہ اپنے بیٹے کو ہاستل میں داخل کرنے گیا ہاستل ڈیوز وغیرہ ادا کر دی اور بیٹا داخل ہو گیا بیٹا اپنے والد کے ساتھ باہر آ گیا والد نے کہا کہ بیٹا آپ کو داخل کرا دیا ہے اب آپ ہاستل میں رہیں گے تو بیٹے نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر صاحب کا کام اتنا تھا کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا دیں اب وہ شخص ان کے حکم کے مطابق چلتا جائے اور اپنی مرضی کو ترق کر دیں لوگ اپنے پیر صاحب کی ایسی خوش آمد کرتے ہیں کہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں عام طور پر پیروں کو مریدوں نے گمراہ کیا ہے تو آپ اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے جائیں قرآن پاک کا احترام کریں مسجد چاہے جس فرقے کی ہو اس کا احترام کریں خان کا احترام کریں کبھی کسی سے ایسی بات نہ کرنا جس سے اس کی عزت میں کمی آ جائیں اور قابل عزت کی عزت تو ضرور کریں لہذا سجدہ اللہ کو کریں محبت اللہ کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے یہ سب بہت تعفی ہے سجل ہم کس بات کا انتخاب کریں کسی مزار پر جا کر کیا کریں انتخاب کس بات کا کرنا ہے آپ انتخاب نہیں اس کو استعمال کرو اللہ کا آپ نے انتخاب نہیں کرنا ہے وہ تو پہلے منتخب ہیں بلکہ منتخب کائنات وہ آپ ہی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اس میں بھی کائنات کا 24 کوئی نہیں ہے قرآن پاک کی زبردیر ادھر ادھر کریں تو چالان ہو جاتا ہے لہذا قرآن پاک بھی پکا ہے حدیث شریف بھی پکی ہے پھر آپ نے کرنا کیا ہے صرف زندگی چلانی ہے بس چلتے جاؤ آپ نے پھر کسی کو کیا کرنا ہے بس آپ کا جو حق ہے وہ پورا کرو فرائض پورے کرو اور آگے جانے کی تیاری بھی کرو اپنی زندگی میں قبرستان کی اندر اپنی قبر کی جگہ ضرور منتخب کر لینا آپ یہ نہ کہنا کہ جہاں مرضی دفن کر دینا آپ یہ 24 ضرور کر لو اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے لیکن آپ اپنی قبر کی جگہ ضرور مقرر کر لو اور وہاں پر جایا کرو دعا یہ کیا کرو کہ آپ کے اببا اگر رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے پہلوں میں جگہ مانگو اور اگر واضح رخصت ہو چکی ہیں تو ان کے قدموں میں جگہ مانگو قبرستان میں آپ ضرور جایا کرو یہ سب کا فائنل گھر ہے یہ قبر پکی ہے اور فائنل ہے تو آپ اس طرح خوشی کے ساتھ چل پڑو اور اگر قبرستان جانے سے ڈر لگتا ہے تو اس طرح نہ چھوڑنا اس طرح آپ کا ڈر اور خوف نکل جائے گا اگر کسی کے پاس توفیق ہے کوئی جگہ ہے تو قبرستان کے لئے تقسیم کر دو اگر کوئی عمر میں بڑا مل جائے تو اس کا عدب کرو کوئی مرتبے میں بڑا مل جائے تو اس کا عدب کرو جو علم میں بڑا مل جائے اس کو سلام کر دو جو کان کا مل جائے وہاں عدب سے سلام کراؤ اور صاحبہ مزار کو سلام پیش کراؤں تو یہ آپ کے عدب کا اظہار ہے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لینے کی خواہش بند کرو کسی بھی مزار کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دروازے ہیں ان سے ملتا بھی ہے اور ان میں سے انڈر ہونے کا موقع بھی ملتا ہے یا تو آپ یہاں سوال کر لو یا پھر انڈر ہو جاؤ داخل ہو جاؤ تو یہ جو صاحبان مزار ہیں یہ مقدس جگہ ہیں عزت کی آستانے ہیں وہاں پر سوال کرو گے تو سوال پورا ہو جائے گا اور اگر اندر داخل ہونے کی اجازت مانگو گے تو اندر داخل ہو جاؤ گی حضوری والا اس سفر میں ہماری تو اقتداء ہے ہم تو بس عزت کا مقام سمجھتے ہیں اور آگے کچھ نہیں ہے آپ کو اس طرح پکڑ کر لے جانا پڑے گا جس طرح بچہ سکول سے بھاگا ہوتا ہے تو پھر اس کو چار بچے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور یہ واقعہ جب ہوگا اور چار بندوں نے آپ کو سن پہ اٹھایا ہوگا اور کہیں گے کلمہ شہادت پڑھو اس وقت پھر دکت ہو جائے گی وہ پہلی شہادت آپ ابھی پڑھ لو تو اگر کلمہ شہادت پڑھ لیا تو آگے پھر خیریت ہے آسانیہ ہی آسانیہ ہیں آپ جن کے پاس جا رہے ہیں ان کے ساتھ پہلے سے آپ کو محبت ہونی چاہیے تو پھر جانا ہی کدھر ہے پھر نہ کوئی موت ہے نہ کوئی زندگی ہے نہ ڈر ہے اور نہ خوف ہے ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ ہے اول اللہ آخر اللہ اندر اللہ باہر اللہ اور اللہ ہی اللہ ہے اگر آپ آج سے یہ شروع کر دو تو پھر رونک ہی رونک ہے اس طرح تو کافی چیزوں سے چھٹکارہ ہو جاتا ہے میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم دنیا کے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں اگر ہم صرف اللہ اللہ کرتے جائیں تو بازاروں کی رونک تو بند ہو جائے گی پھر ہم کیا کریں آپ بات سنتے جائیں اور اپنے اپنے کاروبار میں بھی لگے رہے ہیں جس طرح سننے میں آتا ہے کہ سرکس دیکھو تماشا دیکھو تو آپ تماشا نہیں دیکھتے بلکہ سیدھے گھر چلے جاتے ہیں اسی طرح دنیا کے تماشے چھوڑتے ہوئے آپ اپنے گھر چلے جائیں گے آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلوں میں ضرور جایا کریں اور وہاں سے کام کی بات سمجھ کر آئیں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کے بعد کسی اور کا ذکر بھی یعنی غیر کا ذکر بھی لے آتے ہیں مثلا کسی جماعت کا ذکر کسی جماعت خانے کا ذکر اور کسی سیاستدان کا ذکر ہے یہ وہی پرانی قباحت ہے اور وہاں جانا بھی قباحت ہے زیادہ لیڈر نہیں بنانے بلکہ اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کافی ہیں باقی یہ کہ لوگوں کی جو خدمت کر سکتے ہو کر لو کسی کی زندگی کو آسان بنا سکتے ہو تو بنا لو کسی شخص کے ساتھ کوئی نکی کر سکتے ہو تو کر لو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی بندہ ہی نہیں ملا تھا اس کے ساتھ میں نکی کرتا ہر ایک کے ساتھ نکی ہو سکتی ہے اگر کسی کو دینے کو کچھ نہیں ملتا تو جینٹل الفاظ اچھے الفاظ ہی بول دو سب ہم سوال کرتے ہیں اور تشفی پاتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں ہماری عملی روحانی تربیت کا بھی کوئی پروگرام ہے ہاں بڑا پروگرام ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو ایک وظیفہ دیا جائے کہ آپ چھے مہینے وظیفہ کرو تو اس کے بعد آپ کو جو بات ملے گی وہ یہی ملے گی کہ میری طرف تم نے لوٹ کر آ جانا ہے اب آپ یہ بات وظیفہ سے پتہ کر لو یا ویسے پتہ کر لو مثلا آپ کوئی بھی مقدس کتاب لے لو وہ سارا علم ہی ہے اور تھیوری ہے اسلام کے اندر داخل ہونے والی کی خوبی یہ ہے کہ اس کی کوئی تھیوری نہیں ہے بلکہ نماز ہے اس کے علاوہ امن اور کوئی نہیں ہے اگر ہم کوئی اور عملی شکل بنائیں گے تو وہ گمراہی ہوگی اور بجت ہوگی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کل زمانہ بڑی ترقی کر گیا ہے اور انسان اتنا بیزی ہے کہ آج کل پانچ نمازیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو کچھ لوگ کہیں گے ہاں جی بڑا مشکل ہے اور میرا خیال ہے کہ ہفتے میں ایک نماز بھی کارتی ہے اگر وہ بڑے خلوص کے ساتھ پڑھ لی جائے تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کی داد دیں گے لوگ اس کو گمراہ کریں گے اور وہ ان کو گمراہ کرے گا اس لئے اسلام کی خوبی ہے کہ نہ اس نے چینج ہونا ہے اور نہ اسے آپ چینج کرو آپ جو مرضی کر لو پانچ نمازیں ہی رہیں گی اسی طرح اگر کوئی کہے کہ صد علاقے میں وضو کی کیا ضرورت ہے وہاں تو برف بڑھتی ہے تو جواب یہ ہوگا کہ برف پڑے یا نہ پڑے وضو کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے دین کی امنی شکل کو شریعت کہتے ہیں اور اس کے علاوہ راستہ ہیں ہی کوئی نہیں مزید یہ کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے پاس جایا کرو کھانا کھایا کرو ملاقات کیا کرو اور تعلقات بناو شریعت کے لئے ترجیح ہونی چاہیے آپ کو اگر کہا جائے کہ سینٹ پیٹرکس میں بھی داخلہ ملتا ہے جامعہ نیمیہ میں بھی تو آپ اپنے بچے کو جامعہ میں کبھی داخل نہیں کرائیں گے بے شک بچہ گمراہ ہو جائے لیکن نوکری مل جائے یہ عملی شکل کی زندگی کی مجبوریاں ہیں اسلام کا اصل یہ ہے کہ آپ شریعت پر چلو اور آپ کے پاس شریعت کے لئے وقت نہیں ہے تو ضروری ہے کہ آپ کو کوئی ٹریننگ دی جائے ذکر کرنے والوں کی کوئی جماعت ہو اللہ کو ڈھونڈنے والے ہو اس طرح کا کوئی بیہیوئر گروپ ہونا چاہیے مگر حال یہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والا دنیا میں ناکام ہو جاتا ہے اگر یہ قادمی قرآن شریف کسی جامعہ میں پڑتا ہے اور وہاں سے فارغل تحصیل ہو کر درس نظامی کا رائے تو امام مسجد مل سکتا ہے یعنی اگر درس نظامی کر لیا ہے قرآن پاک بھی جانتا ہے حدیث شریف بھی جانتا ہے فقہ بھی جانتا ہے اور فن تفسیر بھی جانتا ہے یعنی جو کچھ بھی ہے سب کچھ جانتا ہے تو اس کو ناکری کسی مسجد میں ہی ملے گی اور اگر ایک آدمی نکمہ ہو لیکن اگر اسکولوں سے پڑھ کر آ گیا ہو تو اس کو ناکری فوراں مل جائے گی تو اس بات کا مددہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ کس حال میں آپ جا رہے ہو ضروری ہے کہ آپ یہاں پر ٹیکنیکل فریم برگ کوئی اور بنالیں اپنا سسٹم اور بنالیں پہلے ہی آپ پر بہت سے فارمولے لگے ہوئے ہیں جس بازار میں دکان ہوگی اس بازار کا فارمولہ ہوگا دفتر ہوگا تو یونین بھی ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنی مجبوریاں ہیں اب آپ یہ کام کریں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع دار سمجھتے ہوئے ہیں اللہ کی شریعت پر چلنے کی کوشش کریں اور مسلمانوں کی خدمت کریں جتنی بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں اس سے آپ کے دل کے اندر روشنی آ جائے گی میں عملی شکل یوں کروں گا کہ آپ کلمہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کہیں یا رب العالمین میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راضی ہوں یا رب العالمین جو خواہشات کی درخواستیں تیرے پاس گئی ہوئی ہیں وہ ساری میں ویڈڑا کرتا ہوں واپس لیتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں مجھے بنا کر رکھ یا بگاڑ کر رکھ جہاں مرضی رکھ میں راضی رہوں گا تاہیات تاہمرگ میں راضی رہوں گا میں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے اس طرح کشتی کو دریا کے حوالے کرتے ہیں بالکل اسی طرح میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے آج کے بعد میں کوئی جرخواست نہیں بھیجوں گا تیری مرضی پر راضی رہوں گا جب یہ آپ ہاں کرنے کے قابض ہو جائیں تو پھر آپ میرے پاس آنا تلحال یہ رحصل کافی ہے وزرگوں کی خانقاہ پر جب عرص ہوتا ہے تو زبردست رش ہوتا ہے اگر اس وقت آپ صاحب مزار کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ آپ کے پاس ان لاکھوں بندوں میں سے کتنے بندے آئے ہیں تو وہ فرمائیں گے کہ آج سارا دن کوئی بندہ نہیں آیا حجوم تو بڑا ہے لیکن بندہ کوئی نہیں آیا تو وہ شخص پھر پوچھتا ہے کہ بندہ کون ہوتا ہے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہو تو اس راستے پر سے گزرنے والے سارے اس راستے کے مسافر نہیں ہوتے ہیں عملی شکل کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عارضویں پوری کرنے والے بزرگ اور ہوتے ہیں اور عارضو ترک کرانے والا کوئی اور ہوتا ہے اگر ترک عارضو کا حوصلہ ہے تو آپ عملی شکل میں آئیں عملی شکل میں آنے والا فوات ہو جاتا ہے فوات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے فوات ہو جانا اور اس کی رضا میں داخل ہو جانا اور اس کی رضا بڑا مشکل کام ہے رضا کا مطلب یہ ہے کہ خود کو اللہ کے حوالے اس طرح کر دینا جس طرح مریض خود کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے سواری خود کو ڈرائیور کے حوالے کر دیتی ہے چاہے وہ جیسا ڈرائیور ہو اور اس کے پاس لیسنس بھی نہ ہو تو خود کو اللہ کے حوالے کر دیں تو رضا یہ ہے کہ جو اللہ سمجھ نہ آئے اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں اس اللہ کے حوالے جو بنا کے رکھے یا بگاڑ کے رکھے چاہے یہاں رکھے چاہے وہاں رکھے اور رکھے یا نہ رکھے تو یہاں پر کتنے لوگ ہوں گی جو یہ بات کر جائیں گے